سلام علیکم دوستو آج والی ویڈیو میں کچھ اور امپارٹن کسٹن ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک کسٹن کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ پوچھ رہا ہے کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ جو جاپس والے ہیں یہاں پہ آپ اس کو پڑھیں آرام سے آلریڈی گورنمنٹ سرونٹ ہیں جو ان کا بھی اپلائی نہیں ہو رہا اور ایج کی وجہ سے حالانکہ وہ تھروپرا پر جنر اپلائی کرتے ہیں سر اس حوالے سے گائیڈ کریں ایک یہ سوال ہے دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ آ جائیں یہ اسسٹن کی جو جاب سے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اب پوچھ رہے ہیں کہ پوسٹنگ وغیرہ کیسے ہوتی ہے یہاں پہ یہ آج جو ہے نا ایشو ہوا ہے 14 اکٹومبر لکھا ہوا ہے سیکنڈ میں دیکھیں مومن ارفان میمن سپریڈنٹ ہیں تو یہ سپریڈنٹ سیکشن آفیسر لگے تھے اب دوبارہ ان کو سپریڈنٹ آئینات کیا گیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسسٹن کی پوسٹ ہے وہ سیکشن آفیسر بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسسٹن کا کمپلیٹ کورس اس آئی کا کمپلیٹ کورس سبجیک سپیچلس کا ای سی ٹی کا اسسٹن اکاؤنٹس آفیسر کا جو بھی آپ کو کورس چاہیے اس کے لئے پہ نمبر شو ہو رہا ہے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں یہ جس کینڈیڈین نے سوال کیا ہے اس میں سن پبلیس آریس کمیشن نے ابھی تک کوئی پالیسی ڈرا نہیں کی حالانکہ یہ کلیر ہے کہ پانچ سال جرنل ریلیکسیشن ہوتی ہے جو گورنمنٹ اپلائے ہوتے ہیں فیڈل پبلیس آریس کمیشن ہو کہیں بھی آپ اپلائے کرتے ہیں پاکستان میں تو گورنمنٹ سرونٹ کو فائیف یئر یا ٹین یئر ایکسٹر آپ کو ریلیکسیشن ہوتی ہے ہم نے خود فیڈل میں اپلائے کیا ہے فارٹی پلس تک ہم نے اپلائے کیا ہے تو ہمیں بالکل وہ الیجیبیلیٹی کی رائٹیرہ میں فاعل کرتے ہیں لیکن انہوں نے پورٹل ہی بند کر دیا ہے مطلب آپ کو ایک سے ایس ہی نہیں دے رہے کہ اٹھائی سے زیادہ ہے تو بس بند اسی طرح تھائٹی سے زیادہ ہے سبجیک سپیشلسٹ تو بند تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل یہاں پہ اس پہ کنسیڈر کریں گے گور کریں گے جو جو کینڈیڈیڈ پریشان ہیں اب میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جس وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے ویٹنگ لسٹ والوں کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو گوڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا دیکھیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ بلو ٹک ہے نا تو ان کا افیشل پیج ہے اب ان کی جو کیبنیٹ میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو امپارنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سندھ پاوری سرس کمیشن رکروٹمنٹ مینجمنٹ کے رولز کے بارے میں بتا رہے ہیں اس پی ایس سی ترمیم کے تحت پاس امیدوار کے منتظر فیرست بنانے کی گنجائش پیدا کرنا ہے اگر کوئی امیدوار یہاں سیکنڈ پوائنٹ آپ پڑھے نا کوئی امیدوار اگر جوائن نہیں کرتا تو جو دوسرا کینڈیڈیڈ ہوگا وہ اس کو وہ جاب دی جائے گی اور نیچے والا پوائنٹ ہے کہ منتظر فیرست ہوگی تو خالی جگہ پر ترتیبار امیدوار جوائن کریں گے ظاہر ہے وہ سیریز میں چلے گا مطلب اگر لاسٹ ففٹی پہ گئی ہے تو ففٹی ون والا ویٹنگ میں ہوگا تو اس کو دی جائے گی فیڈل پبلیس کمیشن بھی منتظر فیرست ترتیب دیتی ہے ظاہر ہے فیڈل پبلیس دیتی ہے پانچ چھ مینے یا ایک سال کا وزیراعظم کو آگئی دی گئی ہے کابینا نے ایس پی ایس سی کے رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری امپارٹنٹ چیزیں اتنی نہیں ہیں جابز کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی آپ کو پتا ہوگا آپ کو یاد ہوگا تو اس میں جو میجر پارٹ ہیں وہ ویٹنگ لسٹ والوں کی ہے اس میں جو انہوں نے بتایا ہے اچھا آپ نے دیکھ لیا ویٹنگ لسٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ چھے مند سے ایک سال تک آپ لوگوں کو اگر ففٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کینڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اور ففٹی سیٹس ہیں لیکن اس کے بعد ایک کینڈیڈیٹ جوائن نہیں کر رہا تو ففٹی ون کو بلائے جائے گا اس کو اپائنمنٹ آرڈر دیا جائے گا یا دو نہیں کر رہے تو ففٹی ٹو آلے کو بلائے جائے گا پانچ نہیں کر رہے تو ففٹی فائی سکت بلائے جائے گا مطلب ففٹی ون ففٹی ٹو ٹو تھری فور پائی کو بلائے جائے گا اب دیکھیں کہ ایج کی ریلیکسیشن ایج کی نئی دیرے اور سیٹیں بھی بڑائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھی اپرچنٹی بھی دی ہے کہ آپ کو ویٹنگ میں رکھا جائے گا اٹ میز کہ ری ایڈورٹائزمنٹ ایک سال تک نہیں ہوگا حالانکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اگر آپ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو ری ایڈورٹائزمنٹ میں اس کو رکھا جاتا تھا اور اس میں وہ جاب ساتھ ہی تھی جیسے ہماری ایک سو پچیس سیٹیں تھی صرف ہم ایک سو ایک سیلیکٹ ہوئے تھے اس کے بعد جو چوبیس سیٹیں تھی ایک منت دو منت کے بعد اس کو ری ایڈورٹائز کیا اور دوبارہ ٹیسٹ ہوا تھا تو اب یہ پالیسی بنا رہے ہیں اس طرح تو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو رکھے سٹے کہ آپ ان کینڈیڈیٹس کو ضرور ایک موقع دیں جو کینڈیڈیڈ ہیں بلکہ پرمننٹلی جیسے دو سال کی آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں دو سال تک اس کے بعد پھر دو سال کا اس طرح کوئی نوٹیفیکیشن آپ نکالیں ان میں جو پریشانی ہیں بچوں کی جو پریشانی وہ ختم ہو اور یہ بھی الیجیبل ہو کے پارٹیسپیٹ کریں یہ بہتر ہوگا ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایونٹ کرائے ہو رہا ہے گورنمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو ففٹین یر جنرل ریکسیشن دینی چاہیے اور مجھے لگتا ہے میرا اندازہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ سرمنٹ والوں کا مین لاجیکل پوائنٹ ہے کو جو ریکسیشن ملے گی اور آپ کا بھی کوئی نہ کوئی کلو نکلے گا آپ دیکھتے ہیں کہ فردہ اپ ڈیٹ آئے گی ایج کے بارے میں پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن کلیکٹیو ایفرٹس کریں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ ضرور ہوگا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کیونکہ کل بھی آپ کا بھی دن آئے گا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور اس ایج کے لیے آپ اپنا وائس ریز کریں ہم بھی ویڈیو کے طرح بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایج ریلیکسیشن دی جائے تو یہ تا آج کے لیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ